اسلام علیکم ویورز آج ہم سب دوست آئے ہیں گوگا ریسٹورنٹ اینڈ باربیوکیو سینٹر پہ اور ساتھ کراچی پراتھا رول بھی ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کھانا اور ان کا سارا جو انتظامات ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتا ہوں میں یہ سجی والے پوائنٹ پہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے سجی کی یہاں سے ابھی پروسس میں ہے سجیان یہ ساری اور اس کے ساتھ دیکھیں دھواندار باربیوکیو تیار ہو رہا ہے کیا زبردست سین ہے اور یہ انکل جی سجی پیک کر رہے ہیں اب آتے ہیں جی باربیوکیو سینٹر پہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے اور کتنا دلکش جو ہے وہ یہ نظارہ ہے میرے تو ابھی موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ابھی ہم نے آرڈر بھی دینا ہے ابھی ساتھ آپ کو میں دکھاتا چلوں بھائی بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ زنگر برگر تیار کر رہے ہیں پہلے انہوں نے زنگر برگر جو پیس ہیں وہ پرائی کی ہیں اور دیکھیں کتنے ہیوڈ سائز کی میسیف سائز کے جو ہے نا یہ زنگر پیسز ہیں اب بھائی جو ہیں وہ زنگر تیار کر رہے ہیں زنگر برگر تیار کر رہے ہیں پیسز کو رکھ رہے ہیں بریڈ کے اوپر بھائی برگر بناتے وقت لگتا ہے ذرا شرما رہے ہیں اور میں واقعی میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ بڑے اچھی کونٹیٹی کا انہوں نے جو ہے وہ پیس یوز کیا ہے اب اوپر سیلڈ ڈال رہے ہیں یہ کیچپ آگئی ہے اس کے ساتھ ہی اب مایونیز ڈالی جا رہی ہے اور یہ لیں گی بہت زبردست اور بڑے اچھے دکھنے والے اور ظاہر ان کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوگا اس زنگر برگر تیار ہوگئے ہیں اس کے ساتھ ہم آتے ہیں جو ان کا مین پوائنٹ ہے بار بیکیو والا اور کیا زبردست خوشبو ہے کیا کمال خوشبو ہے اسی کے ساتھ ہمارا آرڈر آ گیا ہے ہم پانچ دوست تھے تو ہم نے چار دوستوں نے چیسٹ پیس اور کباب آرڈر کیے ہیں ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے لیک پیس اور کباب آرڈر کیا ہے اب دیکھیں جیسے جیسے آئل لگ رہا ہے ایک تو کتنی مزے کی کتنی اٹریکٹیو خوشبو آ رہی ہے اور ساتھ یہ جو اس کے ساتھ اس کا دھوان نکل رہا ہے اس نے تو ویسے ہی منظر کو جو ہے نا وہ سارے پوری یہ جو بزار ہے اس کو اپنی خوشبو سے جو ہے موطر کر دیا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ اور پیسز بھی بڑی اچھی کوالٹی کے لگ رہے ہیں اچھی کوانٹٹی کے لگ رہے ہیں اور کوئی جو ہے نا وہ چھوٹے پیس نہیں ہیں اس طرح اکثر ریسٹرانٹس میں ہوتے ہیں یہ اچھے سائز کے گوڈ کوالٹی کے اور گوڈ سائز کے پیسز ہیں اور ساتھ یہ ہمارے جو ہیں وہ کباب آگئے ہیں اور دیکھیں شکل صحیح ہے آپ کو کتنے زبرس اور کتنے جوسی لگ رہے ہیں کباب اور ایک ایک سرب بھائی جو ہے یہ پوریاں تیار کر رہے تھے یہ سب کام ہو رہا ہے کچھ دوست جو ہیں وہ میرینیٹ کر کے پیسز کو سیخوں پر لگا رہے ہیں کچھ ہدھر برگر تیار کر رہے ہیں یہ درسمو سے بھی پڑے ہوئے ہیں ساتھ باقی جو ٹریڈیشنل کھانے وغیرہ سالن وغیرہ ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں لیں جی یہ آرڈر آ گیا ہمارا ہمارے سامنے اور دوستوں نے بغیر کسی انتظار کے جو ہے وہ کھانا شروع کر دی ہے دیکھیں کیا خوبصورت لک ہے اور پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے ان کی بہت گریسپی ٹیسٹ ہے بہت گریسپی ہے یہ جو پیس ہے ساتھ ہی ویٹر بھائی جان نے انٹری کر دی ہے اور ویٹر بھائی تو اس طرح لگ رہے تھے جیسے پیسل آباد سے آئے ہوں اس طرح جھکتیں لگا رہے تھے ہمیں کباب بڑا خستہ ہے بڑا نرم ہے اور بڑا ٹیسٹی ہے کھانا بہت مزے کا تھا بڑا مزہ آیا اس کے بعد یہ نویر صاحب ہیں جو اس ریسٹرنٹ کے مالک ہیں ان سے ہم نے بارچیت کی بڑے پوش اخلاق ہیں اور بڑا اچھا لگا ان سے ملکے ان سے ہم نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ریسٹرنٹ کا نام گوگا ریسٹرنٹ اور بار بی کیو ہے اور یہ بھٹی پلازا میں مجھوڑ ہے اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو ایڈریس درہ دات دیا جی گوگا ریسٹرنٹ بھٹی پلازا بھٹی پلازا کھانا 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 بہت شکریہ سر براک اللہ